مونسوم کی بارش کم ہونے اور تاپمان میں آئی گرمہٹ کے جلتے اس بار ہیماچل پردیش میں ون بیبھاگ کے دورہ فائر سیزن پہلی اپریل سے شروع کیا جا رہا ہے ونوں میں آگ جنی کی گھٹناوں کو کم کرنے اور ون سمپندہ کو بچانے کے ادیشے سے ون بیبھاگ نے سبھی تیاریاں پوری کر لی ہیں اسی کے تحت ون بیبھاگ کے دورہ کنٹرول برننگ اور فائر لائن کو تیار کر لیا گیا ہے تاکہ آگ کی گھٹناوں پر انکش لگایا جا سکتا ہے ہمیرپور ون بیبھاگ کے ڈی اے فو ایل سی وندنا کے انصار ون بیبھاگ نے کرمچاریوں کو بھی پرشکشن دے کر آگ کی گھٹناوں پر کابو پانے کی تیاری پوری کر لی ہے ڈی اے فو ایل سی وندنا نے بتایا کہ پہلے پندرہ اپریل سے فائر سیزن شروع ہوتا تھا لیکن اس بار بارش کم ہونے کی وجہ سے ونوں میں آگ کی گھٹنایں شروع ہو گئی ہیں جس کو دیکھتے ہوئے بیبھاگ نے پہلی اپریل سے ہی فائر سیزن شروع کر دیا ہے انہوں نے بتایا کہ اس کے تحت جنگلوں میں کنٹرول برننگ اور فائر لائن کو تیار کیا گیا ہے تاکہ ون سپدہ کو بچایا جا سکے انہوں نے بتایا کہ بیبھاگ نے سبھی کرمچاریوں کو آگ لگنے پر کس طرح سے کابو پایا جاسکے اس کے لیے ویشش ٹریننگ بھی دلوائی ہے اس سال جو فوریس فائر کا سیزن جو ہے وہ فرس اپ اپریل سے دیکلار کیا ہوا ہے ہر سال تو ویسا ہم پندرہ اپریل سے مانا جاتا ہے پھر بھی اس سال کی جو ہمارا مونشون کے تائم میں بلکل بارش ہی نہیں ہوئے تھے سپٹیمبر سے لے کے اور وینٹر میں بھی بلکل بارش ہی نہیں ہونے کے وجہ سے کافی ڈرائنیس ہو گیا ہوا ہے جنگل میں اور آگ لگنے شروع بھی ہو گیا تو اسی کارن کی یہ فرس اپریل سے دیکلار کیا ہوا ہے اور ہمارا فوریس ہمیرپور فوریس دیویزن جو ہے وہ ایک چیل کا جون مانا جاتا ہے کیونکہ وہ سوینٹی پرسن جو ہے وہ چیل فوریس ہے تو ایسا فوریس میں آگ لگنے کا چانسز دوسرا ایریا سے ہائر ہے چیلنجز ہیں تو ہر سال ہم اس کو ایڈوانس وارک کام کرتے ہیں سب سے پہلے فائر سیزن آنے کے پہلے جو ہمارا وینٹر جو ہے وینٹر این سپرنگ جو ہے وہ اس میں ہم کنٹرول برننگ کرتے ہیں جو فوریس کو ساپ کر کے جو بھی چیل کا پکٹیاں بغیرہ کو ہم نے ساپ کر کے ایک زگہ پر وہ جلاتے ہیں اور ہمارا فائر لائنس بغیرہ مینٹین کرتے ہیں کہ اس کو بھی ساپ سفائی کرتے ہیں اور ہمارا جو سیکنڈ میں ہمارا جو فوریس فیل ستاپ کو ایک اس میں ہر سال ہمیں تریننگ دینا ہے کہ ہمیں ان کو بھی ملعب کافی ملعب فائر جو ہے وہ ملعب گراؤنڈ لیول میں وہ فیل میں جا کے بینا کچھ ایکویمن اور جنگل جو ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ بڑی انیکسیسیبل ایڈیا ہے جہاں پر ہمارا جو فائر برگیٹ کا ٹیم بغیرہ نہیں پہنگ سکتے ہیں ایسے زگہ پر ہوتے ہیں تو ایک بندہ وہ اس میں بینا ایکویمن کا کام کرنا ہوتے ہیں تو یہ سب میں ہم ان کو بھی تریننگ دیا گیا ہوا ہے ہمارا فوریس گارڈز کو ڈی ایفو نے بتایا کہ ون بی بھاگ نے آگ جنگ کی گھٹناوں سے بچنے کے لیے فائر بلور بھی منگائے ہیں جس سے ونوں کی صفائی آسانی سے کی جا رہی ہے انہوں نے لوگوں سے آوان کیا کی ونوں کو آگ کی گھٹناوں سے بچانے کے لیے اپنا سیوگ دیں ایک ہم نے فائر کا گورنمنٹ سے بھی جو ہمارا ایکویمنٹ وغیرہ لینے کا بھی وہ پرابدھان ہے تو اس میں ہم نے فائر بلور کر کے سابسفائی کرنے کے لیے ہر رینز میں ایک ایک دے رہے ہیں اور یہ تو اس کے پارٹ ہے اور ہمارا جو ہیڈ آفیس ہے اس میں پبلک ایورنیس کے لیے بھی ہم نے کوسس کیا ہوا ہے یہاں دیویزن میں تین جگہ پر ہم ایرپور نادون اور اس میں کیا ہے برسر میں ہمارا جو ہیڈ آفیس سے ہمارا تیم آکے لوگوں کو اس کو ایور کرنے کے لیے بھی تین جگہ پر پروگرام کیا ہوا ہے اور یہی ہے کہ ہمارا آنے والا سیزن جو ہے وہ کافی چیلنجنگ رہیں گے انہوں نے بتایا کہ ہمارچل پردیش گرام ایوم لگو قصبہ گشت آدینیم انیس سو چونسٹھ کی دھارہ تین کی تحت پرشاشر نے بھی وچیش آدیش جاری کر دیئے ہیں آدیشوں کے انصار جلاہ حمیرپور کے ہر گاؤں میں ونو اور انیہ سارجانک سمپتیوں کی رکشہ ایوم نگرانی کے لیے گاؤں کے سبھی پرش جباب دے ہی ہوں گے وندنہ نے بتایا کہ یہ آدیش آگامی چھے مہا تک لاغو رہیں گے ہاں اور ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن سے بھی کہ ہمارا جو بھی حمیرپور ڈسٹرک میں جو بھی ایبل مین آدمی جو ہے کہ وہ لوگ اس میں فارس کا فائر کا بجانے میں اس کو فائر فائٹنگ میں وہ لوگ کو مدد کرنے کے لیے آدیش بھی جاری کر دیا ہوا ہے جو بھی گاؤں کا جہاں جہاں اپنا گاؤں میں جو آگ لگتے ہیں اس میں وہ لوگ بھی پارٹسپیٹ کریں گے وہ لوگ آکے ملہب آگ بجائیں گے اور یہ ایک اس کا رائٹس اپنا جو بینیفیس فوریس سے ملتا ہے وہ سب میں بھی ملہب لوگوں نے ملہب اس میں آگے آنا چاہیے وہ نہیں آنے سے ایون رائٹس ایکسٹنگیوز کرنے کا بھی ملہب پرابدھان ہوتے ہیں چلو ہم بھی یہ لوگوں سے یہ اپل کرنا چاہتے کہ جنگل ان کا ہے ان کا گاؤں کا ہے تو سب لوگ سامنے آئیے اور آگ نہ جلائیں اور لگ بھی گیا تو اسی میں فائر فائٹنگ میں فائر پروٹیکشن میں سامنے آئی ہے ایک ایک گارڈ رہتے ہیں ہمارا فوریس بیٹ میں تو اس میں دو تین پنسائٹ کا جگہ ہے جو ایک بیٹ میں جو آ رہے ہیں تو اس میں ایک ہی بندہ سے ملہب کیسا فوریس کو کنٹرول کرنا ہے تو اس میں لوگوں کا ملہب کانٹریبیوشن لوگوں کو ملہب سامل کرنا سب سے بڑا امپورٹن یہ ہے کہ ملہب سب کو ملہب ایسوسیٹ کر کے ہم نے یہ کرنا ہے اور اسی لیے ہم نے ہر بلوگ کا لیول میں ہم نے ریپیڈ ریسپونس ٹیم بنایا گیا ہوا ہے کہ ہر بلوگ میں ملہب چار پانچ فوریس گارڈ ہوں گے تو ایک ڈپٹی رینجر کے اڈھیک ستا میں ملہب وہ لوگ ملہب جہاں پر بھی آگ لگے کہ کسی کا بھی بیٹ ہو تو اس میں وہ لوگ جا کے پھٹا پھٹ جا کے ملہب اس میں تھوڑا بجانے میں ملہب یہ کر پائیں سکسیسپول ہو جائے تو وہ ایسا ہم نے بنا کے رکھا ہوا ہے آپ کو بتا دیں کہ ہمیرپور جلہ کے اگر بات کریں تو ستر پرتیشت ہمیرپور ون ورط میں چیڑ کے پیڑ کے جنگل ہیں جہاں آگ جنی کی گھٹنائیں ادکھونے کی سمبھاو نہ رہتی ہے اسی لیے ونوں کو دیکھ رہے کے لیے ون بی بھاگ نے کمر کسنا شروع کر دی ہے تاکہ فائر سیزن میں کسی بھی طرح کے سمپدہ کا نقصان کم ہو